پنجاب دھیرانی پیسل آباد کی تاجر برادری کاروباری حالات سے شدید پریشان تاجر کہتے ہیں کہ کاروبار کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے مہنگائی کم ہونے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں مگر مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آتی موبائل فونز کی درامدات بھی تنزلی کا شکار ہیں پہلی سیماہی میں سلانہ بنیادوں پر موبائل فونز کی درامد میں انیس فیصد کمی پاکستان میں موبائل فونز میرو فیکچرز کے تمام پلانٹ بند ہونے سے کاروبار تباہ ہونے لگا ٹیکسٹائل شعبہ کی برامدات میں نو اشاریہ پانچ ایک فیصد اضافہ خودشتہ مالی سال چار ارب بارہ کروڑ ڈالر کے مقابلے میں چار ارب آون کروڑ ڈالر ریکارڈ مہانہ ٹیکسٹائل برامدات میں سترہ اشاریہ نو دو فیصد اضافہ ریکارڈ ٹیکسٹائل برامدات میں نیٹ پیئر سیکچر پہلے ریڈی میڈ گارمنٹ دوسرے بیڈ ویر تیسرے نمبر پر رہا ٹیکسٹائل کے جوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کی قیلت کا طور نکال لیا گیا زلے کے تمام جوٹیلٹی سٹورز پر پانچ کلو آٹے کا تھیلہ بھیجوائے جائے گا پیچاسی جوٹیلٹی سٹورز پر بارہ سو تھیلے بھیجوائے جائیں گے پانچ کلو آٹے کا تھیلہ پانچ سو پچاس روپے کا فروخت ہوگا ادھر شورکورٹ کے جوٹیلٹی سٹورز پر ایک ماہ بعد آٹا دستیاب ہوا وہ بھی مہنگے داموں شہری پریشان بولے حکومت پیوٹیلٹی سٹورز پر غریبوں کو ریلیف فراہم کرے شہریوں کے لیے ضروری اشعہ کی تستی فراہمی خواب بن گئے دیوین بھر میں گرام فروشی اروج پر آلو سرکاری قیمت پچاسی روپے کلو کے برق سو روپے میں فروغ پیاس ایک سو بائس کے بجائے ڈیر سو کلو ملنے لگے لیسن، ٹیماچر، ادرک، سبز مرچ کے بھی من مانے نرکتا ہے کریلے، ٹینڈے، پھلیاں بھی سرکاری قیمت پر ملنا مشکل بجری پیلوں کی ادم ادائیگی پر جرمانہ پالیسی تبدیل مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلز پانچ اور دس فیصد سرچارش لگا دیا کیا مقررہ تاریخ کے تین دن بعد ادائیگی پر بلز کا پانچ فیصد زیادہ روز گزرنے پر دس فیصد سرچارش آئیت کر دیا کیا ویکمائی اکسائز فتر آباد کے افسران اور ملازمین کی غفلت سینکڑوں جائدات مالکان کو پروپیٹی ٹیکس کی گیر قانونی ریمیشن ارسال، گیر قانونی ریلیف سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان آریٹر جنرل پجاب کی آریٹ ریپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے جھل کے سرکاری کالجز میں سہولیات کا فکدان فنڈس کی ادم فراہمی کے باعث آر سرکاری کالجز میں تامیرات کھٹائی میں پڑ گئی گورنمنٹ کالج چند بھروانہ آر گورنمنٹ گز کالج حویلی بہادر شاہ کا 20 فیصد کام باقی پلاسز کا عجرہ نہ ہو سکا تعلیمی بورٹ فیصل آباد کا میٹرک امتحانات کا شیڈیول جاری میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان 30 اکتوبر کو کیا جائے گا رواہ تعلیمی سیکشن کے لیے میٹرک سالانہ امتحانات 4 مارچ 2025 سے شروع ہوں گے امیدوار 2 سے 27 نومبر تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے پنجاب بروکریسی مزید با اختیار ڈیپٹری کمیشنر تریس روز کے لیے دفعہ 144 لگا سکیں گے فارم سیکیٹری تین ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر سکیں گے پنجاب سبیسی قانون کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری نوی روز سے زائد کے لیے دفعہ 144 لگانے کا اختیار کا بھی نہ کے پاس ہوگا فیصل آباد ڈیویرن میں گرمی جانے سموگ آنے کو تریار درجہ حرارت نیچے، ائر کوالٹی انڈیکس اوپر 188 پوائنٹ ریکار، دھوان چھوڑتی گاڑیاں، بھٹے اور سنتی ماہول خراب کرنے لگے چنیوٹ میں ٹریک پولیس کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، 24 خنٹوں میں دو سے زائد گاڑیوں کے چالان سموگ کے خاتمے کے لیے گاڑیوں کا فیٹنس سرٹیفیکیٹ لازم کرا موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی قاتل مچھر نے سر اٹھا لیا علائد ہسپتار ون میں زیر علاج مزید دو مریضوں میں دنگی وائرس کی تستیق محکمہ سہت انتظامیاں کی شہریوں سے دنگی ایس اوپی پر عمل کیا فیر فیصل آباد کے برسدوں پر پولیو کترے پلانے سے انکار کروانے والے افراہ سفر نہیں کر سکیں گی محکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہالک نے سیکرٹری آر ٹی اے کو ہدایات چاری کر دی انصدادے پولیو موہم آن لائن کرنے کا بھی فیصلہ فیصل آباد میں سپورٹ سیکٹر کی طرف کیاتی سکیموں کے ٹینڈر ضلق فیصل سپورٹس کمپلیکس پر نو کروڑ الفتر سپورٹس کمپلیکس پر سات کروڑ روپے لگیں گے پس نمبر دو فلیڈ لائٹس کی تنصیب اور دیگر کاموں پر سترہ کروڑ خرچ ہوں گے جھنگ کے حصے میں چپن کروڑ اٹیس لاکھ روپے آئیں گے ٹیکنیکل برڈ بائیس اکتوبر فائنل ٹینڈرز چار نمبر کو جاری ہوں گے جڑا والا تجاوزات کے نرخے میں آ کے آئیلنڈا بازار دکانداروں نے سامان سڑکوں پر سجا لیا ادھر سی او بلدیا جڑا والا کا تجاوزات کے خلاف ایکشن مسجد بازار، مدنی بازار، نیا بازار کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ دکانداروں کو ایک دن کی وارننگ کل سے آپریشن کا اندیا فیصل آباد میں دکاندار اور انکروشمنٹ انسپیکٹر میں جھگڑا سٹی ٹی ٹوٹی ون نے واقعی کی پوٹیش حاصل کر لی دکاندار کو انکروشمنٹ انسپیکٹر سے گالم گلوچ کرتے دیکھا جا سکتا ہے بھتہ مانگا اور سامان جبردستی باہر پھینکا دکاندار کا ارزام تھانا ملٹ آن نے دکاندار کی خلاف مقدمہ درج ٹوٹی ٹیکسنگ میں ہسپتال کا دروازہ مریضوں پر بند جسٹیک ہسپتال کی پرزم اجنسی کا گیٹس جاوزاد کا مرکز بن گیا ناجائز پارکنگ نے مریضوں کی مشکلات بڑھا دی ٹرافک جام اور حادثات معمول بن گئے شہریوں کا ناجائز پارکنگ کے خاتمی کا مطالبہ اٹھارہ ہزارے کی گورنمنٹ ڈورل ڈسپنسری کی امارت خندر بن گئی دوسرہ کلونی کی رویل ڈسپنسری کو میکمہ سہت نے نظر انداز کر دیا مقامی لوگوں نے ڈسپنسری کی امارت میں جانور باندھنا شروع کر دیئے امارت خطرناک قرار ڈاکٹرز اور عملے نے تبادلی کروا لیئے علاقہ مکینوں کا حکومت سے ڈسپنسری کی تعمیریں نو اور بحالی کا مطالبہ فیصل آباد کے سٹیشن روڈ پر ڈرگ کوٹ سے منسلی گرین بیلڈ نشائیوں کی عماج کا حدن کیا مطلقہ ادارے نشائیوں کو روپنے میں ناکام نشائی کے عادی افراد گرین بیلڈ کی گرل توڑ کر بیچنے لگے کسان کا فعال نہ ہونے سے کاشتکار پریشان چھنگ نے گرین ٹیکٹرز کیم کی قرآن دازی پانچ روز کے لیے موقع کر قرآن دازی کی نئی تاریخ 25 اکٹوبر مقرر کر دی گئی کسان نمائندگان کا صورتحال پر تحفظات کا اظہار گندم کی کاش کے لیے فوری سبسدی کی افراہمی کا مطالبہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت فیصل آبات میں قانون کے رکھوالے خود قانون سے بالا تر سمجھنے لگے ٹرافک وارڈرز نے خلاف فرضیاں معمول بنا لیں فوس والی شوک میں ٹرافک اہل کار کے سگنل توڑنے کی ویڈیو سٹی ٹی پوٹی ور نے حاصل کر لی اشارہ توڑنے والے ٹرافک ایسسٹنٹ کی موٹر سائیکل پر نمبر پریٹ بھی نصف نہیں سبسدی آئینی ترمیم کی منظوری فیصل آبات کے پی پی جیالوں کا جشن آئینی ترمیم ملک کی ترقی کے لیے خوش آئین قرار صدر مملکت آصف علی زرداری اور پی پی شیرمن بلاول گوٹو زرداری کے حق میں ناری باسے مٹھائی تقسیم تقریب میں سیٹی صدر رانہ نعیم دستگیر جنرل سیکیٹری میایش پاک حسین افتخار حلین خاور شاوید کی شرکت توڑا ٹیک سنگ میں بھی جیالوں کا جشن زلی صدر مزر اقبال کہنڈو سیکیٹری طلال زلف کارلی ناصر بھٹو کی شرکت جزال حق شیالہ عبدالزتار رحمانی پہلوان صابر آر دیگر کارل کنان شرک ہوئے امریکی طرز کی میک اپ سہولیات فیصل آباد میں دستیاب جنہ والا روڈ کوہنور سیٹی میں ونٹرز ہاؤز اینڈ بیوٹی سیلون نے خوش قبری سنا دی امریکہ سے تعلیم جافتہ ماہر کاؤس میٹرولیجس کی نگرانی سہولیات ملیں گی اور فیصل آباد میں پہلی بار خاتین کو ڈائیمنڈ مایکرو ڈرما ابریجن فیشل کی سہولت بھی ملے گی فیصل آباد میں ہاکی سٹیڈیم پیش ٹوپر آتف ہاکی کلب اور نسیم ہاکی کلب کی ٹیوو کے مبیند دوستانہ بیچ آتف ہاکی کلب نے نسیم ہاکی کلب کو تین کے مقابلے میں چار گول سے ہرا دیا کھلاری کہتے ہیں ایسے میچس کا انعقاد ہوتے رہنا شاہر فیصل آبادی کڑیوں میں والی بول کا بڑھتا رجحان سمنہ آباد سپورٹس کمپلیکس میں والی بول کی ٹریننگ کا آغاز خاتین کھلاری کہتی ہیں انٹر بول چیمپنشپ میں شمولیت کے لیے تیاری چاری ہے